شروع کریں گے وہ بھی ڈیلیٹ کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلیہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام نماز تراویح کے بعد ہم اور آپ روزانہ توحید اور شرح سے متعلق متفرق مسائل سنتے آ رہے کل جو درس ہوا اس درس میں ہم اور آپ نے ان شبہات کا تذکرہ شروع کیا تھا جو شرکیہ اعمال کرنے والے لوگوں کے پاس پائے جاتے ہیں یعنی جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق غیر اللہ کو دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خالص رکھی جانے والی عبادتوں میں سے بعض عبادتوں کو غیر اللہ کے لیے بھی انجام دے رہے ہیں ایسے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ شرک نہیں کر رہے ہیں وہ جو کر رہے ہیں وہ یا تو اولیاء کا احترام ہے یا پھر کچھ اور ہے لیکن شرک نہیں ہے اور ایسا کہنے کے لیے کہ یہ شرک نہیں ہے ان کے پاس کچھ باتیں ہیں کچھ بنیادیں ہیں جن کو وہ دلیل سمجھتے ہیں حقیقت میں یہ شبہات ہیں یعنی دلیل کے سمجھنے میں اشتباع ہو گیا بات ان پر کھلی نہیں حقیقت ان پر کھلی نہیں اس وجہ سے وہ ان کو بنیاد مان کر شرک کو جائز مان رہے ہیں بلکہ شرک کو شرک نہیں مان رہے ہیں یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑا اہم ہے کہ ہم اور آپ جہاں توحید کی حقیقت کو سمجھ رہے تھے جہاں ہم نے بعض شرکی اعمال کو ہم نے دیکھا وہی ان بنیادوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جن بنیادوں پر اعتماد کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ شرک نہیں ہیں کل کے درس میں میں نے آپ کے سامنے ایسے دو شبہات کا تذکرہ کیا اور ان دونوں شبہات کی حقیقت کیا ہے اور اس میں کیا واقعی معنوں میں بات ویسی ہے جیسے وہ سمجھ رہے ہیں یا پھر یہ کہ بات کے سمجھنے میں ان سے غلط ہی ہوئی ہے جو وہ کر رہے ہیں وہ شرک ہیں اور وہ جو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ صحیح نہیں ہیں اس حوالے سے کل آپ کے سامنے بات ہوئی دو شبہات کا تذکرہ میں نے کیا آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے کچھ اور شبہات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو ماننے والے یہ مانتے ہیں کہ دلیل ہے ان کی بہت بڑی حالانکہ وہ دلیل نہیں ایک شبہ ہے جس کی حقیقت کو ان کو سمجھنا چاہیے انہی میں سے اگلا جو شبہ ہے وہ شبہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار نہیں نہ کرتے ہیں ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں ہم اللہ ہی کو خالق مانتے ہیں اللہ ہی کو رازق مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کو مالک مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کو نفع و نقصان پہنچانے والا مانتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہاتھ میں سارے معاملات مانتے ہیں تو پھر ہم مشرک کیسے ہو گئے ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہی یہ سب کچھ کرنے والا وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی رازق ہے رزق دینے والا وہ ہم یہ مانتے ہیں تو پھر ہم مشرک کیسے ہو سکتے ہیں یعنی ان کا شبہ یہ ہے میں اگر اسے جو الفاظ ہم اب تک سمجھتے آئے درس میں ان کی روشنی میں اگر کہیں آپ کو یاد ہے ہم نے کہا اللہ کی توحید اللہ کی ربوبیت میں بھی یعنی بہیسی اعترف اللہ کے کرنے کے جو کام ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا خیال رکھنا چاہیے اللہ کے اسماؤں صفات ہیں وہ اللہ کے اسماؤں بھی اللہ کے ساتھ خاص ہونے چاہیے اللہ کی صفات اللہ کے ساتھ خاص ہونی چاہیے یعنی اللہ کے پاکیزہ نام اور اللہ تعالی کی صفات بھی اللہ ہی کے ساتھ خاص رکھنے چاہیے یہ بھی توحید ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو کرتے ہیں یعنی ہماری طرف سے پکارنا سجدہ کرنا یا ہمارے اور آپ کے طرف سے محبت خوف اور امید کا وہ درجہ جو عبادت کا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی سے جوڑے رکھنا اس میں بھی بندے کو موحید ہونا چاہیے تو ان کا جو مسئلہ ہے انہوں نے حقیقت میں اللہ کی توہید کا مطلب صرف توہید ربوبیت سمجھا یعنی اللہ کی ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننے کو یہ توہید سمجھتے اللہ ہی کو خالق اللہ ہی کو مالک اللہ ہی کو رازق اللہ ہی کو مدبر سارے نظام کو چلانے والے ماننا اسی کو صرف توہید مانتے ہیں یہ یقینا توہید ہے لیکن صرف یہی توہید نہیں ہے اس کے ساتھ اللہ کے اسماؤں صفات میں بھی توہید ہونی چاہیے اور اللہ کے اسماؤں صفات کی توہید کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو عبادتیں ہیں زبح اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیا جائے تبرک اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو مدد کے لیے پکارا جائے اللہ تعالیٰ ہی سے وہ کمال درجے کی محبت بندگی والی محبت اللہ ہی سے کی جائے یہ سب جو عامال ہیں اس میں بھی توہید ہونی چاہیے تو جو لوگ یہ کہنے ہیں نا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو خالق رازق مالک مانتے ہیں ان سے یہ کہا جائے گا کہ ہاں یہ آپ نے توہید کو مانا ہے لیکن آدھی توہید ہے یہ پوری توہید کو آپ نے نہیں مانا اگر آپ اس کو مان کر اللہ کی عبادت میں شرک کرتے ہیں غیراللہ کے لیے زبا کرتے ہیں غیراللہ کو پکارتے ہیں غیراللہ سے مدد مانگتے ہیں غیراللہ سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں غیراللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھاتے ہیں جیسا ڈر اللہ کا ہونا چاہیے جیسے محبت اللہ کی ہونی چاہیے وہ غیراللہ سے آپ جوڑ لیتے ہیں یہ سب شرک کر رہے ہیں حالانکہ آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے مالک ہے رازق ہے لیکن پھر بھی آپ یہاں شرک کرنے کی وجہ سے شرک کرنے والے قرار پائیں گے یہ جو ہے مسئلے کی حقیقت تو آپ کا یہ کہنا کہ ہم اللہ کو خالق رازق مالک مانتے ہیں تو ہاں مانتے ہیں لیکن آپ ادھوری بات مانتے ہیں اللہ کی توحید ربوبیت میں بھی توحید ہونی چاہیے اسمہ و صفات میں بھی توحید ہونی چاہیے علوہیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید ہونی چاہیے اللہ کے تمام حقوق میں حق ربوبیت اسمہ و صفات حق علوہیت ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کی پاسداری اصل توحید ہے آپ کو ایک بات بتاؤ میں مکہ کے جو مشرک تھے نا مکہ کے مشرکوں کا بھی یہی معاملہ تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کو یہ سب مانتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو خالق اللہ ہی کو رازق اللہ ہی کو مالک وہ بھی مانتے تھے ان کا مسئلہ یہی تھا کہ وہ اللہ کی عبادت میں شرکیا کرتے تھے غیر اللہ کو واسطہ اور وسیلہ بنانے کے لئے پکارا کرتے تھے غیر اللہ سے مانگتے تھے مانتے تھے کہ اللہ ہی دیتا ہے اور وہ جن کو بھی پکار رہے ہیں وہ بھی اللہ کے دینے پر ہی دیتے ہیں ان کے اپنے اختیار میں جو بھی وہ سب اللہ ہی کی اختیار کا ہے دیا ہوا ہے یہ مانتے تھے مکہ کے مشرک آپ اگر قرآن پڑھ کر دیکھیں سورہ زخرف میں مثال کے طور پر اللہ تعالی نے فرمایا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ اللہ نے فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں ان کو کس نے پیدا کیا ہے مشرکین کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اگر آپ ان سے پوچھیں ان کو کس نے پیدا کیا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهِ یہ کہیں گے کہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا قُلْفَانَّ يُؤْفَقُونَ یہ کہاں سے اچک لیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور عن کبوت میں دو آیتیں تین آیتیں دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی مسئلہ بیان کیا اللہ نے فرمایا وَلَا اِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُؤْفَقُونَ اے اللہ کے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کو زمین کو کس نے پیدا کیا سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہی نے یہ سب کچھ کیا ہے فَأَنَّا يُؤْفَقُونَ یہ کہاں سے اچک لیے جاتے ہیں تو مکہ کے مشرق بھی یہ مانتے تھے اتنا ہی نہیں آگے اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَانْ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اللہ کے نبی اگر آپ یہ بھی پوچھیں کون ہے جس نے آسمان سے بارش اتاری اور زمین مردہ ہو چکی تھی تو اس کے مردہ ہونے کے بعد پھر سے اس زمین کو کس نے زندہ کیا یعنی بارش برسا کر اس پوری زمین کو آباد کرتا ہے سرسبز و شاداب کرتا ہے کون کرتا ہے اللہ نے فرمایا وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالی ہی کرتا ہے تو مکہ کے مشرق بھی یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالی ہی یہ سب کچھ کرتا ہے لیکن شرک ان کا کیا تھا یہ وہی شرک تھا اللہ تعالی کے لئے غیر اللہ کو پکارتے تھے یہ غیر اللہ تعالی کو واسطہ اور وسیلہ بناتے تھے یہ ان کا شرک ہے تو آپ کا یہ کہنا کہ ہم تو اللہ کو خالق رازق مانتے ہیں تو پھر ہماری توحید کیوں توحید نہیں ہم مشرق کہا ہوئے آپ ربویت میں موحد ہو رہے ہوگے لیکن علوہیت میں آپ مشرق ہیں اسمہ و صفات کے باب میں شرک کر رہے ہیں اگر آپ واقعی معنوں میں ربویت میں موحد ہیں تو ورنہ آپ نے دیکھا پچھلے دروس میں کہ بہت سارے ایسے ہیں جو علوہیت میں شرک کرتے ہیں وہ پہنچتے پہنچتے ربویت میں شرک تک بھی آتے ہیں ایک طرف مانتے ہیں اللہ خالق مالک رازق ہے لیکن وہی رزق کے معاملات غیر اللہ سے مانتے ہیں یہ امید رکھ کر کہ ان کے اختیار میں بھی کچھ ہے تو یہ جو ہے شبہ ہے اور آپ کو بتاؤں اللہ نے قرآن میں مشرقین کے بارے میں کہا یہ مشرق ایمان اور شرک ساتھ لے کر چلتے ہیں سبحان اللہ یہ جو بات میں ابھی بتانا ہوں کہ توحید ربویت میں آپ شاید توحید پر ماند ہیں لیکن علوہیت میں شرک کر رہے ہیں یہی بات کہ ایمان اور شرک ساتھ میں لے کر چلتے ہیں یہ بات اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے بارے میں کہی حالانکہ آپ کو معلوم ہے شرک اگر آتا ہے تو ایمان کی حقیقت نہیں رہ جاتی ایمان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے لیکن جو ظاہر ان کا ہے ان کے ظاہر کا دیکھیں تو ایک باب میں ایمان والے دوسرے باب میں شرک کرنے والے گویا دو دو چیزیں ساتھ لے کر چلنے والے حالانکہ شرک کے بعد ان کے ایمان کی کوئی حیثیت ہے وہ مشرق ہی رہتے ہیں وہ ایمان نہیں کہ آدھے ایمان والے آدھے میں شرک کرنے والے یہ نہیں کہا جائے گا شرک آنے کے بعد وہ پورا ایمان جاتا ہے لیکن اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ ان میں کے اکثر ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے بھی شرک کرتے ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہوئے بھی شرک کرتے ہیں حضرت مجاہد رحمت اللہ یا علیہ نیسایت کے تفسیر کرتے ہوئے لکھا ایمانہم یعنی وَمَا يُؤْمِنْ ان میں کی اکثریت ایمان لاتی ہے تو کیا ایمان کس بات کا ان کا قولہم اللہ خالقنا اللہ رازقنا اللہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہمیں رزق دینے والا یہ ان کا ایمان ہے یعنی ربویت کی باتوں کو وہ مانتے ہیں لیکن علوہیت میں شرک کیا کرتے ہیں یہ مسئلہ اللہ نے قرآن میں مشرکین مکہ کے بارے میں بیان فرمایا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو شبہ لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم تو اللہ کو خالق رازق مالک مانتے ہیں اس لئے ہم موحد ہیں نہیں آپ نے توحید کے ایک باپ کو مانا اگر واقعی اس میں آپ موحد ہیں تو آپ اس میں موحد ہیں ابھی اسمہ و صفات کی توحید باقی ہے ابھی علوہیت کی توحید باقی ہے ان میں اگر شرک کرتے ہیں تو یہ توحید آپ کے کچھ کام نہیں آئے گی جیسے مکہ کے مشرکوں کے کچھ کام نہ آسکی انہوں نے علوہیت میں شرک کیا تو ان کا ربوحیت میں ایمان ان کے کام نہیں آیا سب چلا گیا یہی مسئلہ ہے تو یہ شبہ کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتے ہیں خالق رازق مالک مانتے ہیں یہ ایک شبہ ہے جس کے پیچھے شرک کو لوگوں نے جو سہارا دیا ہوا ہے چلیے اگلا شبہ ہم دیکھتے ہیں ایک اور شبہ ان کے دماغ میں ہے اور یہ بہت بولتے ہیں آپ اگر دیکھیں گے نا تو یہ شبہ جو ہے اکثر ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہے کہتے ہیں مکہ کے جو مشرک ہیں نا وہ تو بتوں کی پوجہ کرتے تھے پتھروں کی پوجہ کرتے تھے پتھر کے بنائے مٹی کے بنائے ہوئے ستو کے بنائے ہوئے بتوں کی یہ پوجہ کیا کرتے تھے ہم تو جن کو وسیلہ بناتے ہیں وہ اولیاء اکرام ہیں شہدہ ہیں صالحین ہیں تو گویا ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے شرک اس لیے شرک ہے کہ مکہ کے مشرک بتوں کو پوجہ کرتے تھے اور ہم جو کر رہے ہیں چونکہ اولیاء کے ساتھ ہے ہمارا رشتہ چونکہ ہمارا رشتہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے بزرگوں کے ساتھ ہے اس لیے یہ شرک نہیں ہو سکتا یہ ایک شبہ ہے کہ مکہ کے مشرک بتوں کی پوجہ کرنے والے تھے اس لیے وہ مشرک ہوئے ہیں اور ہم تو بتوں کی پوجہ نہیں کرتے ہیں ہم تو بتوں کی پوجہ کرنے والے نہیں تو ہم کیسے مشرک ہو گئے بلکہ میں آپ کو بتاؤں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہیں گے قرآن میں کوئی ایک آیت بتا دو جو مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہو کہ وہ شرک کرنے والے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں پتا ہے آپ کو جتنی بھی آیتوں میں شرک کی بارے میں بتایا گیا ہے وہ مکہ کے لوگوں کے بارے میں جو مشرک تھے یعنی جو بتپرست تھے بتپرستی کرتے تھے مسلمانوں کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی بلکہ مجھے یاد ہے یوٹیوب پر آپ نے بھی ہو سکتا ہے دیکھا ہوگا ایک صاحب ہیں وہ دعوے کے ساتھ یہ کہتے ہیں چیلنج کوئی ایک آیت قرآن کی بتا دے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے اگر کوئی بتا دے تو ہم مان لیں گے ان کے چیلنج کو یعنی ہم جو ہے اس کو تسلیم کر لیں گے وہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہنا چاہتے ہیں کہ جتنی آیتیں آپ بتاتے ہیں توحید اور شرک کے ان مسائل میں یہ پورے مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں مسلمانوں کے بارے میں نازل نہیں ہوئی سب سے پہلی بات یہاں آپ اور ہم کو سمجھنی چاہیے ہر قوم کے لوگ چاہے وہ قوم مکہ کے مشرکوں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر اپنے آپ کو مانتے تھے حضرت ابراہیم کا دین صحیح دین تھا جب حضرت ابراہیم تھے اس دین پر رہتے رہتے انہوں نے شرک کیا تو وہ مشرک شمار کیے گئے جیسے آپ اللہ کے نبی کے دین پر قائم تھے اللہ کے نبی کے دین پر قائم رہتے رہتے شرکیات آپ نے ایجاد کی تو جس طرح وہ حضرت ابراہیم کے امتی ہونے کے باوجود حضرت اسماعیل کی نسل سے ہونے کے باوجود مشرک قرار دیئے گئے امت محمدیہ سے رشتہ ہونے کے باوجود شرک کی وجہ سے آپ کو بھی کہا جائے گا یہ سمجھنا کہ نہیں وہ مشرک تھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ کسی مسلم قوم سے نہیں تھے نہیں آپ دیکھو عیسائیوں کے کیا معاملہ تھا عیسائی اپنے دور کے مسلمان تھے عیسائی اپنے دور کے مسلمان تھے لیکن حضرت عیسیٰ کو جب انہوں نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو اپنا معبود بنا لیا یا یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا اور اللہ تعالیٰ کی بیوی بنا لیا تو ایک طرح سے یوں ہو گیا مسئلہ کہ یہ جو ہے سیدھے سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حق پہ ڈاکھا ڈالنے والی بات شرق قرار پایا اور یہ کہنے والے یہ کرنے والے حالانکہ وہ اپنی زمانے کے مسلمان تھے لیکن اس شرق کی وجہ سے انہیں بھی مشرق کہا گیا تو یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کریں تو شرق نہیں ہوگا آپ اپنے آپ کو مسلمان نہ مان کر کریں کہ تبھی شرق ہوگا نہیں ہے ساری شرق اس لیے شرق ہے کہ اس میں اللہ کا حق غیر اللہ کو دیا جا رہا ہے شرق اس لیے نہیں کہ کرنے والا کون ہے کیا ہے شرق اس لیے شرق ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کہا غیر اللہ کو دے رہے ہیں اور جہاں تک یہ بات کہ بتوں کی پوجہ کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ بت بھی کیا ہیں ان میں کے اکثر بت حقیقت میں کچھ نیک بزرگوں کے نشانی یعنی نیک بزرگ نیک شخصیتیں ہیں ان کی علامت کے طور پر رکھ کر بتوں کو پوجہ جاتا ہے آپ کو معلوم ہے سورہ نوح جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ قوم ود سوا یغوث یعوق نصر پانچ بتوں کے جو ہے پوجہ کیا کرتے تھے یہ پانچ بت کیا ہیں حضرت ابن عباس وغیرہ نے تفسیر میں بتایا ہے کہ اصل میں یہ ان کے نیک لوگ تھے جن کے بت انہوں نے بتا کر پوجہ پوجے تو مطلب یہ ہوا کہ شرق اس لیے شرق نہیں ہے کہ یہ بت ہیں شرق اس لیے شرق ہے کہ یہ بت ہیں کہ نہیں ہیں ان کے پیچھے جو شخصیتیں ہیں جاہے وہ انسان ہو یا بت ہو جو حق اللہ تعالیٰ کا تھا وہ غیر اللہ کو دیا گیا تو یہ بت بھی اصل میں بزرگ ہیں نیک لوگ تھے نیک لوگوں کے بت ہے یہ ان کی قوم کے نیک لوگوں کے بت تھے اور آپ کو معلوم ہے ایسا نہیں کہ مکہ کے مشرق سے بتوں کی پوجہ کرتے تھے اس لیے مشرق ہوئے عرب کے بعض قبائل فرشتوں کی عبادت کرتے تھے عرب کے بعض قبائل فرشتوں کی عبادت کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ بعض قبائل فرشتوں کی پوجہ کرتے تھے فرشت تو بت نہیں لیکن ان کو مشرق کہا گیا اور آپ اور میں جانتے ہیں عیسائی کرسچنز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا کا بیٹا مانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو بھی ایک طرح سے شریک کر لیا حالانکہ اللہ کے بعد اللہ کے بیٹے کے درجے میں مانا لیکن اللہ نے مشرق قرار دیا وہ تو بت والی بات نہیں تھی وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانتے تھے ہاں آج کے دور میں آپ جانتے ہیں عیسائیوں میں دو بڑے جو بڑے فرقیں ایک جو کیتھولک ہیں دوسرے پروٹسٹنٹ تو یہ جو جو ہے کیتھولک ہوتے وہ اپنے سامنے سلیب بغیرہ رکھ کر بت کی پوجہ کرتے ہیں یہ یوں سمجھئے کہ حضرت عیسیٰ کی شکل بنا کر پوجہ کرتے ہیں ورنہ جو دیگر ہیں وہ عیسائی بت پرستی کو غلط مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کہنا کہ یہ لوگ بتوں کی پوجہ کرتے تھے اس لیے مشرق تھے یہ کہنا غلط ہے نہیں ایسا نہیں شرک اس لیے شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق غیر اللہ کو دیا گیا جو کام اللہ کے ساتھ ہونا چاہئے وہ غیر اللہ کے ساتھ کیا گیا جو صفت اللہ تعالیٰ کی ہے وہ غیر اللہ کے اندر مانی گئی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ کون ہے وہ بت ہو تو شرک ہوگا وہ کوئی بزرگ ہوگے تو وہ شرک نہیں ہوگا نہیں ایسی بات نہیں یہ ایک شبہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی کسی بت کی پوجہ نہیں کرتے بت پرستی نہیں کرتے اس لیے ہمارے کام ہمارے عامال شرک نہیں قرار پا سکتے یہ غلط فہمی ہے اچھا چلیئے میں آپ کے سامنے ایک اور شبہ کا تذکرہ کر دیتا ہوں ایک اور شبہ کا تذکرہ آپ کے سامنے میں کر دیتا ہوں اور یہ شبہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مشرقین مکہ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اس پر ایمان رکھنے والے ہم کیسے مشرق ہو سکتے ہیں یعنی ان کا شبہ یہ ہے کہ مکہ کے مشرق لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے کلمہ نہیں پڑھتے تھے نا اس لیے وہ مشرق تھے اور ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کیسے مشرق ہو جائیں گے یعنی کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہم توحید میں آ گئے ہیں اب ہم جو مشرق نہیں ہو سکتے دوسری الفاظ میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا یہی اصل فرق ہے چاہوں گا کہ ہاں یہ فرق ہے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا آپ نے کلمہ پڑھا پڑھنے میں فرق ہے دونوں میں لیکن جو مسئلے کی حقیقت ہے کیا محض اس وجہ سے وہ مشرق ہیں اور محض اس وجہ سے آپ موحد ہیں نہیں یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جیسے ہم نے دروس ہمارے جو شروع ہوئے ابتدائی دروس آپ نے یاد رکھے ہوں ہم نے لا الہ الا اللہ کے معنی کی وضاحت کی اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے لیے کیا کیا شرائط لاغو ہوتی ہیں قرآن و سنت میں اس کلمہ کو پڑھنے کا طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا اور اس میں یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی اللہ من شہد بالحق وہم يعلمون یہ کلمہ کی گواہی لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ کر اور اس معنی کی پابندی کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے تب ہی لا الہ الا اللہ ویلیڈ ہوتا ہے اس کی واقعی معنوں میں حیثیت ہوتی ہے کہ آدمی معنی کو سمجھیں اور اس معنی کی پابندی کریں آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں جس کا معنی یہ ہے کہ عبادت کا مستحق کوئی نہیں پھر آپ اللہ کی عبادتوں میں سے کچھ عبادتیں غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے کلمہ پڑھ کر بھی حقیقت میں کلمہ نہیں پڑھا آپ نے آپ کی زبان نے پڑھ لیا آپ نے زبان سے الفاظ تو ادا کر لیے لیکن جو معنہ و مطلب اس کا ہے اسے ابھی آپ نے سمجھ کر کما حقو نہیں اپنایا تو آپ کا یہ کہنا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھتے ہیں ہاں زبانی اعتبار سے یہ فرق ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی جیسے مکہ کے مشرق اپنے معبودوں کے بارے میں عقیدے رکھتے ہیں آپ اولیاء نیک بزرگ انبیاء صلحہ شہدہ کے بارے میں رکھتے ہیں تو کلمہ پڑھ کر بھی کلمہ کی حقیقت میں آپ دونوں برابر نظر آتے ہیں یہ فرق ہے تو یہ فرق رکھتے ہوئے کہنا ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے میں آپ کو یہ کہا اور مسئلہ بتاؤں مکہ کے مشرق کلمہ کیوں نہیں پڑھتے تھے آپ کو معلوم جو معنی آپ کلمہ زبان سے پڑھ کر معنی کے طرف توجہ نہیں دینا چاہتے ہیں وہ معنی وہ پہلے سمجھتے تھے اور وہ جانتے تھے اس کلمہ کو پڑھنے کا مطلب اللہ کے علاوہ سارے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا اور وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اس قرآن میں سورہ سادھ میں اللہ تعالی نے یہ بات نقل کی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو پڑھو تو کیوں نہیں پڑھے انہوں نے کہا اجعل الالیہتا الہ وحیدہ انہذا لشیئن عجاب کہا کہ سارے معبودوں کو یہ ایک معبود بنانے کی بات کر رہے ہیں یعنی سارے معبودوں کو چھوڑ کر الہ وحید کی عبادت کرنے کی یہ بات کر رہے ہیں یہ تو بڑی عجیب و غریب بات یعنی مکہ کے مشرق یہ سمجھ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب سب کی عبادت چھوڑ کر اکیلے اللہ تعالی ہی کی عبادت کرنی پڑے گی تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کلیمہ پڑھا لیکن اس کے معنی و مطلب کو کما حقہ ہو نہیں سمجھا انہوں نے کلیمے کے معنی کو سمجھا اور اس کو قبول کرنا نہیں چاہ رہے تھے اس لیے وہ کلیمہ نہیں پڑھے تو آپ کا یہ کہنا کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اس وجہ سے ہم مشرق کیسے ہو سکتے ہیں اس لیے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا نہیں کیا میں آپ کو بتاؤں وہ ابن منبہ رحمت اللہ علی وہ ابن منبہ رحمت اللہ علی تابعین میں سے انہوں نے جو ہے ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا کہ وہ اعمال کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چاوی نہیں ہے کیا کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو وہ جنت میں چلا جائے گا یہ وہی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں ہم کیسے مشرک ہو سکتے ہیں وہ آدمی دوسرا سوال کر رہا ہے لیکن بنیادی مسئلہ ایک ہے وہ کہہ رہا ہے میں تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں میں جنت میں نہیں جاؤں گا کیا کیا یہ جنت کی کنجی جنت کی چاوی نہیں علی سے لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ وہ ابن منبہ رحمت اللہ علی نے کہا کہ بھلا ہاں کیوں نہیں بلکل لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے لیکن آپ جانتے ہو کوئی بھی چاوی کوئی بھی کنجی ہو اس میں دندانے بنے رہتے ہیں اس میں دانت بنے رہتے ہیں جب آدمی ایسی چاوی لے کر آئے جس کے دندانے صحیح ہو جو اس قفل سے میچ کرتے ہو تو قفل کھل جاتا ہے دروازہ کھل جاتا ہے اور اگر ایسی چاوی لے کر آئے جس پہ دندانے نہ ہو یا دندانے صحیح نہ بنے ہو تو پھر وہ چاوی ہو کر بھی دروازہ کھولنے کے کام نہیں آتی یہی بات آپ کو سمجھنی چاہیے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں آپ لیکن آپ اس لا الہ الا اللہ کی چاوی کے جو دندانے ہیں آپ نے ان کو کبھی سمجھا نہیں آپ نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے آپ سمجھ رہے ہیں دروازہ کھل جائے گا وہ چاوی تو ابھی بنی ہی نہیں آپ کے پاس جو آپ کے لئے جنت کی کنجی بن جائے یہ اصل میں مسئلہ ہے تو یہ کہنا کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں آپ نے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑا ہے لیکن عمل اور کردار عقیدے سے آپ نے ابھی لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم کو کما حق ہو نہیں سمجھا ہے پورا پورا نہیں سمجھا اسی لیے جو عبادتیں اللہ ہی کی ہونی چاہیے وہ غیر اللہ کے نام آپ کر رہے ہیں بہرحال آج میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے تین اہم شبہات کا تذکرہ کیا کہ جن کے سہارے لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم مشرق نہیں یا جو ہم کر رہے ہیں وہ کام وہ عامال شرق نہیں ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں لیکن کتاب و سنت کے دلائل صلف صالحین کے اقوال اور کتاب و سنت کے دلائل اور صلف صالحین کے اقوال کی صحیح سمجھ اگر آپ کے پاس ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب جو ہے شبہات ہیں جو ان کو صحیح بات سے دور رکھے ہوئے ہیں ورنہ آدمی اگر دیکھے تو جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حق غیر اللہ کو دینے والی بات ہے یہ شرقیہ اعمال ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان شبہات کو سمجھ کر ان سے خود بجھ کر لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرنے کے توفیق عطا فرمائیں انشاءاللہ اگلے دروس میں مزید کچھ شبہات کا ہم اور آپ تذکرہ کریں گے واللہ تعالیٰ اعلم وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْحَدُ وَاللَّا إِلَهَ إِلَّا اَنت أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ